السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوشل میڈیا کے دوستوں کے لیے آج جو میں پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں پرخواست کر میرا پیغام آج آرمی چیف صاحب کے لیے آرمی چیف صاحب آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آج میں اپنی بیٹی کی بات کرنا چاہتا ہوں آج میں اس بیٹی کی بات کرنا چاہتا ہوں جسے دیکھنے کے بعد اندر یہ تصفر ہوا میری بیٹی ہوتی تو بلکل ایسی ہوتی آج میں اس بیٹی کی بات کرنا چاہتا ہوں جسے رسول اللہ کو بڑا پیار تھا رسول اللہ نے بیٹیوں سے بہت پیار ہیا ہے اور رسول اللہ کو بڑا افسوس ہوا ہے کہ جب انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا قریش کی قبیلے کے لوگ انہیں دفرہ دیا کرتے تھے آرمی چیف صاحب آج میں ان بیٹیوں کی بات کرنا چاہتا ہوں جنہیں دھریندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں آرمی چیف صاحب وہ دشت کرتے ہو آسانی سے مار دے دینا کولیاں آسانی سے کولیاں مار دے دینا لیکن آرمی چیف صاحب جب اس بچی کو نوچا گیا ہوگا جب اس نے پکا رہا ہوگا اپنے ماں باپ کو جب اس معصوم معصوم سی بچی کی سانسوں کو کھینچا جا رہا ہو اس کے جسم کو نوچا جا رہا ہو آرمی چیف صاحب وہ درد وہ تکلیف کسی ہوگی کیونکہ آرمی چیف صاحب وہ درد وہ میری بیٹی کا درد دے وہ میری اپنی بچی کا درد دے کیونکہ آرمی چیف صاحب یہ کوئی انسان تو نہیں کر سکتا نا اے اللہ میں تجھ سے پوچھتا ہوں میرے مالک اے ربی زلجلال یہاں کیوں گمران سو گئے اے ربی زلجلال تماشاں دیکھ رہی ہے سب ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے مضبط کرتے ہیں کس بات کی مضبط کرتے ہو کس بات کی کس بات کی مضبط کرتے ہو ایک بچی ایک معصوم بچی ایک پھول کے ساتھ جو رویہ کیا گیا مجھ سے بولا نہیں جارہا مجھ سے یہ کہا نہیں جارہا کہ ایک معصوم بچی کے ساتھ دیسا رویہ آرمی چیف صاحب میں کس کو آواز دوں میں کس کو آواز دوں مجھے تو صرف ایک آپ ہی نظر آتی ہو میں کیا کروں میں بے بس ہوں میں لاچار ہوں میں کمزور ہوں اور مجھے چاروں طرف آپ ہی نظر آتی ہو میں جہاں نظر اٹھا کے دیکھتا ہوں مجھے ایک آپ ہی نظر آتی ہو کہ جہاں سے میں انصاف حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں جہاں سے مجھے یہ ہوتا ملتا ہے کہ میری آواز کوئی سن سکتا ہے تو صرف ایک کال والے آرمی چیفیں آرمی چیفوں آرمی چیف اف اسٹاف اس ملک کی کمان آپ کے ہاتھ میں دیئے اللہ نے آرمی چیف صاحب میرے ملک میں محصوب بچوں کا رینک کیا جا رہا ہے یہ اسلامی جموریاں پاکستان ہے جہاں پر اس کے نبی نے اس نبی نے جس نے بیٹیوں سے پیار کیا ہو ان بچوں کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہو اسے تو کوئی جانور بھی نہیں کرتا لہ اسے تو کوئی بھیڑیاں بھی نہیں کرتا لہ شاہد اسے بھی ترس آ جائیں شاہد اسے بھی ریم آ جائیں لیکن ایک بھول محصوب بچی کو اسے اس کی بھول کی پتیوں کو کھڑا گیا جیسے شاہد کوئی انسان بھول کو ملے ہی توڑ تھا آرمی چیف صاحب وہ انسان تھا انسان تھا وہ اور تو پوچھ را چاہتا ہوں یہ چھے گھنٹی آنٹ گھنٹو وہ سے کیوں نہیں تلاش دیا گیا کہ اب میری ملک کی فوج میرے ملک کی آرمی تری کبز ہو رہے کہ وہ خبیش انسان چھپ گیا جا کر اور میری آرمی ٹھوٹ نہیں پائی آرمی چیف صاحب ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے یہ پولیس چلتی ہے آرمی چیف صاحب اگر یہ حکمران کچھ نہیں کر سکتے تو یہ کیا کر رہے مزمت تو میں بھی کر سکتا ہوں آہ سیلیٹر تو میں بھی کر سکتا ہوں تو یہ کیا کر رہے کہ کونسی حکومت چلا رہے اور اس حکومت چلانے کا فائدہ کیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں تو پھر میں کیا لانتوں میں کہوں کہ یہ یزید کی حکومت ہے جہاں پر ہالپار سے لبنے ساتھ علوم ہوا ہے کیا مجھے کہنا پڑے گا کیا مجھے کہنا پڑے گا کہ یہ یزید کی حکومت ہے تو یاد رکھو تمہیں رسول اللہ کی شفات نہیں ملے گی اگر تم نے اسے لبنے ساتھ نہیں دیا آرمی چیف صاحب آرمی چیف صاحب کیا ہو رہا ہے اس ملک میں انڈیا ریپسٹ ملک ہے کیا میرا ملک ریپسٹ ملک میں لے جا رہا ہے غلط تو کہیں نہ کہیں ہم سب میں برائی ہم سب میں میں بھی برا انسان ہوں لیکن میں ویشید دھرید نہ لئی ہوں میں نوچ کے کانے والا بیری نہ لئی ہوں آج سب لوگ نکل چلے آج سب لوگ بول چلے تین دل بات بھول جاؤ گے تین دل بات اپنی زندگی میں مشکول ہو جاؤ گے آرمی چیف صاحب کب تک چلے گا یہ جب کچھ کب تک چلے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی عوان سے یار کب تک چنے گا انسانیوں کو دول کو اٹھارا میں بھول اور اپنی بیٹیوں کو لچو مروان اپنی بچیوں کو اور زندہ دفعہ لے کا وقت آنے والا ہے پھر کیا کر رہے ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اپنی سلطنت کو بچا رہے ہیں یہ اپنے اپنے گھوٹوں کے لیے تمہارے روڈوں پر پھر لکھ لے گے اور اپنی بیٹیوں کو تمہیں ایک وقت آئے گا تم خود کہو گے چلا دو ان کو ان کو روڈوں پر دفعہ دو تم کو اس کا وقت پھر لے آوگے کیونکہ تم ان ظالموں کو خود مسلط کر رہے ہو تم ان ظالموں کو خود مسلط کر رہے ہو خود پر خود آرہ خود آرہ آپ تو اس کے ناکول لے لو یار آپ تو سمجھو انہوں نے ان ماباپ سے بات کرنا چاہتا ہوں دین امید ہمیں نو سال کی بیٹی کے ساتھ بھائی کو سونے کے لیے بلا کرتا ہے ہمیں نے کسے چھوڑ دے کسی اور کے سارے خود آرہ آپ نے حفاظت خود کرو ان معصوم بچوں کی حفاظت خود کرو جب دین اپنے سگے بھائی کے ساتھ ریلے پر پابندی لگاتا ہے تو دوسرے میں کیسے یقین کر سکتے آرمی چیم صاحب رسول اللہ کیا سوچ دوگے آرمی چیم صاحب اس معصوم بچی کا چہرہ میرا یاد ہے تو میں سوچ دو رسول اللہ کیا دوست ہوگے میری امت کی بہت سوچے لگ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا آرمی چیم صاحب سونا بڑا مشکل ہو جائے گا آج اقتدار ہے کچھ کر جائے پرسوں کا نام کر جائے کچھ نکھا ہے کچھ کر کے بتائیں ان کو یہ خود کچھ نہیں کریں گے کیونکہ یہ اقتدار کی حوص میں کور بیٹے یہ وہ یزید بن چکے یہ وہ یزید بن چکے کہ جب مولا امام حسین صاحب نے کھڑے تھے تو عزان وہاں بھی دی جاری تھی عشدو اللہ محمد رسول اللہ اور یزید کی سلسلت پہ بھی دی جاری تھی عشدو اللہ محمد رسول اللہ لیکن بیچان لے سے کاثر تھا کہ سامنے کونے سامنے وہ ہے جس کے لئے نبی نے فرمایا تھا یہ میرا حسینے یہ بھی سلسلت کی جگ میں کھو مٹے اور یہاں پر اسی طریقے ساتھ جلوک کا تباشا ملائے اسے کچھرے میں پھینک دیا نوچ کر اور آج گھٹے میں کچھ نہیں ہو سکا آج کی رات بھی گزر جائے گی آج کی رات بھی گزر جائے گی اسی طرح میں آج کے تو اے اللہ اگر آج تو مجھے اقتدار دیتا میں میں سب کو لائن میں کھڑا کرتا کہ پروردگار مجھے تیری بارگاہ میں پیچھونا ہے مجھ سے تو ہی ساب لے گا مجھ سے تو ہی ساب طلب کرے گا اگر آج رات رات کے ادھر اس اس ظالم اس فاسق کو اس بیشی درندے کو پکڑا نہ گیا سب لوکریوں سے چلے جو نہیں ملے کہ ان کو تلکھا کیونکہ آج اس ملک کی بیٹی کو لوچا گیا ہے رسول اللہ کی پھول سے امت تو لوچا گیا ہے پر اوزے بیجر آرمی جیتا کیا وہ دکھائیں گے میرے پاس ہی طاقت میں کمزور ہوں میرے پاس ہی طاقت میں آپ کو آواز دے سکتا ہوں بس بین بھائیوں میرا ساتھ ہوگے کل تمہاری بیٹی چگل آکے کھڑی ہو جائے پہلاو اس آواز کو آرمی جیتا پہنچاؤ انہیں بتاؤ ہمیں انصاف چاہیے اس بچی کا ہمیں سکول سی بچی کا انصاف چاہیے پر نہ دیکھو اس تصویر کو اس بچی کی آنکھوں میں خواہد دیکھو وہ بھی کل پڑھے لکھ کر کالیگ جاتی سکول جاتی وہ بھی انیورسٹی جاتی وہ بھی کچھ بنتی کیا کیا اس کے ساتھ ایک اتنی سی ماسوم بچی کا ریپ کر کے کچھرے میں پھیک دیا اس کو کیا اب یہ وقت دیکھنا باقی یا مرا کیا یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے زندہ ہیں ان لوگ تو پھر اس سے بڑے جانور ہم ہیں کیونکہ ہم اس ظلم کو دیکھ رہے ہیں اور اس ظلم کو دیکھنے کے بعد اگر آواز نہیں اٹھاتے تو اپنے ایمان کو جھاکیں کیا آج ہی بھی ہمارے اندر کوئی انسان موجود ہے آرمی چیف صاحب آج تو آپ کو یہ شڑی اٹھانے پڑے گی انسانی موں کے خلاف آرمی چیف صاحب اگر ان کو گولیاں ماری گئی نہ تو مار گئے وہ شہید ہو گئے لیکن اس بچی کی سے آگے پھل کر کے محزت کرے کس طریقے سے وہ چیخ رہی ہوگی نہ کس طریقے سے اپنے بابا اور اپنی ماں کو یاد کر رہی ہوگی مجھے بچاؤ اس کے والد وہاں پر اُبرا آنا کر رہے گئے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے تھے اور اس بچی کی عائزت لٹ رہی تھی آرمی چیف صاحب آگے پھل کر کر محسوس تو کرے محسوس تو کرے اس کے ان چیخوں کو کہ وہ درد محسوس نہیں ہوگا میرے پاس پاور نہیں ہے آپ کے پاس پاور ہے اگر آج خدا کی رضا کے لیے آج رسول اللہ کی محبت کے لیے آپ نے اس ملک کا پہیاں جان بھی کر دیا تو پروزہ میشر سرخ رو ہوگے پروزہ میشر اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکتا گئے مالک تُو نے یہ مجھے چھڑی دی ترے اس ملک کو چلانے کے لیے میں نے اس روایت کو یاد کیا کہ جب حضرت عمر فاروق رسیلت اللہ نے کہتے تھے کہ اگر دجلہ کے اس کی نعرے پہ ایک گھتا بھی دھوکر کھا کے گئے اللہ تو پروزہ میشر اللہ مجھے حساب پھاگے گا اور میں مجھے کیا جواب سے پھونگا کہ عمر تُو نے سڑک کیوں نہیں بلائی آرمی چیف صاحب آپ کے دورے اقتدار میں ایک بھول کو کچلا گیا اس کی پنکھڑیوں کو کھاڑ گا پھیکا گیا تو کیا جواب دوگے اللہ کو کیا جواب دوگے رسول اللہ کو آرمی چیف صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ سچے عاشقے رسول ہو میں یہ بات بڑے دل سے کہ تو آپ سچے عاشقے رسول ہو لیکن آرمی چیف صاحب آج میں آپ کو آواز دے رہا ہوں سرکار کو امتی بن کر یہ بندہ اس کو اتنی برہتاق سنا دی جائے موت کم ہے مرنے سے یہ مر جائے گا یہ مر جائے گا لیکن اس نے اس نے سرکار کی امت میں ایک ایسی پھول کو اس طریقے سے توڑا ہے میرے میرے سرکار کی امت کو اس نے پوری قوم کو توڑ کے بھینک دیا ہے میں کیسے وقت میں آکے کڑا ہوں جہاں سات سال کی بچی کو تشدود کر کر اس کا ریپ کیا جاتا ہے جس کا ماتھا چوبنے کی عمر تھی جسے پلکوں میں پٹھانے کی عمر تھی جس کی انگلی پکڑ کر اسکول لے جانے کی عمر تھی آرمی چیف صاحب آرمی چیف صاحب میں کہہ لے ہی سکتا لیکن اس کے ساتھ جو ہوا آنکھیں پن کر کر بے سوس کرو کیا پتہ وہ آپ کو آواز دے رہی ہو کیا پتہ وہ آپ کو بھلا رہی ہو مجھے پچھاؤ آرمی چیف صاحب خدا کا آواز تائیں میرے ملک کی ایجنسی نمبر ون ایجنسی میرے ملک کی فارس نمبر ون فارس یہ بچہ دھوڑ کے دکھالو اسے بیلڈ روڈ پر عوام کے ساتھ نہ کھڑا کرو اور پوچھو اس کو کیا سزا دی جائے اسے کیا سزا دی جائے تم تجویز کرو اس کے عوال جائل تجویز کرے مجھے معاف کر دیلا میں نہیں بولنا چاہتا تھا کہ چاہت میری وجہ سے آپ کوئی سا نہ پوچھے لیکن اتنے لوگوں نے مجھے آواز دی کہ مجھے لگا کہ رب اس سے آخرت میں یہ نہ پوچھے میرے بندے تو کیوں نہیں بولا تو کیوں نہیں بولا مالک تو کب آیا مالک کہ میں کھوٹ کب چل کر آیا میرے تو اپنے بندوں کے ہاتھ میں سی کچھیں ہمیشہ میرے بندوں نے تجھے نہیں بولا کہ آج تو بول تیری ضرورتیں مجھے ڈر تھا کہ قائمن کے والدین کو ہی سا نہ پوچھا دوں مجھے معاف کر دینا اور آرمی چیف صاحب ہمیشہ کی طرح پور امید ہوں اپنی آرمی پر اپنی فوج پر دھونڈ کے نکالو گے اس کتے کو دھونڈ کے نکالو گے اور برے چرائے پر اس کو سزا ملے گی یہ میرا یقین ہے میرا اللہ پر پورا یقین ہے اور اس کے بعد اس فورس پر یقین ہے کیونکہ اس فورس کے لئے میرے نبی نے تین بشارتیں دیں جنت کی میرے پیغام کو اگر درد رکھتے ہو تو پھیلاؤں اگر اس معصول کا چہرہ آنکھوں میں آتا ہے اسے اپنی بیٹی سمجھتے ہو اسے اپنی بہن سمجھتے ہو اسے اپنی بچی سمجھتے ہو جسے اگلی پکڑ کے تم روز لے کر جاتے ہو تو وہ بھی ہماری بیٹی ہے اس پیغام کو پھیلا کر آرمی چیف صاحب تک پہچھاؤ پہچھاؤ اور بتاؤ امت رو رہی ہے آج آپ کے ساتھ کی پیڑ ضرورت ہے اگر اللہ نے آپ پر یہ وقت ڈالا ہے تو آپ کو صلاحیت بھی دیئے اس وزن کو اٹھانے کی اگر یہ وزن آپ پر ڈالا ہے تو صلاحیت ضرور دیئے آپ کو اٹھانے کی اور مجھے یقینیں آپ ضرور کرو گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ